اسلام علیکم میں ہوں میاں محمد فروک اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزنس آر تو آج کا میرا موضوع ہے مولد یعنی کہ مولد کے اصول کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے اگر مولد بنانی ہے تو کس طرح بنے گی کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ کوئی چیز لینی ہے جس کی مولد بنانی ہے اس کے اوپر سب کچھ کیا بستے آر بھائی ہر چیز پر ایسا نہیں ہوتا تو یہ میں ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھنے کے پہلا قدم شروع کرنے والا کہ مولد کا ایسے بناتے ہیں اور ان کے لیے کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور ان میں کیا حد بندی ہوتی ہے یہ جو نئیوں دوست ہیں وہ سبکرائب کریں لائک کریں جو پہلے والے دوست ہیں وہ لائک ویڈیو کے ساتھ ہی لائک کر دیے کریں مجھے پتا ہے کافی سہرے جو دوست ہیں دلچسپی رکھتے ہیں وہ کام کریں نہ کریں علم حاصل کرنے کے لیے جو نا وہ لازمی ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک کر دیا کریں ویڈیو مجھے پتا دیکھتے ہیں آپ چلیں جی اب چلتے ہیں اس طرف جو ہمیں بیسرگلی چیزیں ہیں میں ایک مثال کے طور پر یہ ہیلمٹ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر میل لگائی ریزن لگایا اور یہ تیار ہے یعنی مولڈ تیار ہوگی یعنی ہیلمٹ کی مولڈ حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا رول کچھ چیزیں بن جاتی کچھ کا رول کچھ اور ہوتا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ چیز باہر نہیں نکلے گی چلیں مان لیا آپ نے اس کو نکال لیا تو جو اس میں دوبارہ ہیلمٹ تیار کریں گے وہ نہیں نکلے گا یعنی یا مولڈ ٹوٹ جائے گی یا جو آپ نے پیس بنایا وہ ٹوٹ جائے گا یہ پوائنٹ اور اس کا کرنا کیا ہے کیسے کرتے ہیں اسے اس کا پوائنٹ ہوتا ہے اسے دو حصو میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ میرا فرسٹ لیکچر ہے آہندہ میں آپ کو بنانا بھی اسکھا ہوگا ہر چیز مولڈ کی طرف آپ جانا ہے کیونکہ فائبر شیٹ بس ہو گیا جتنا ہونا اس کا طریقہ کار یہ ہے ادھر سے ہم پٹی لگانا شروع کرتی ہے سینٹر سے ہیلمٹ کو ہم نے پٹی لگا لیا یعنی وہ پلاسٹک کا بریک پلاسٹک ہوگی شیشہ پلاسٹک ہوگی یہاں کو پلاسٹک کی اور چیز ہوگی تو اس طرح یعنی کہ سیدھی لائن سینٹر سے سیدھی در آگئی تو آپ پہلا مرالہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے لگا دینا ہے اور یہ جو ساتھ جائنٹ ہے جائنٹ کو بھی لگا دینا جب جائنٹ کو لگ گیا اچھی طرح ریزن میٹ ہر چیز تو اس کو سٹے دینا ہے سٹے کا مطلب ہے کہ یہ اچھی طرح یہ آدھی سائیڈ سوک جانے چاہیے جب جائیں سوک جائے گی تو جو ہم نے سینٹر میں لگایا تھا پٹی اس کو اتار دینا ہے کیونکہ پیس ایک نکالانے مگر مولڈ کو دو جسوں میں تیار کرنا ہے وہ پٹی نکال دی پھر ہم نے دوسری طرف میٹ ریزن ہر چیز اچھی طرح لگا دینا ہے لگا دی اس کے بعد کیا ہے ان کو سوکنے کیلئے چھوڑ دینا ہے چھوڑ دی ہے پھر یہ جو پٹی ہماری آ رہی ہے اوپر سے ان کو مختلف جگہ سے سراک کرنا سراک کا مطلب ہے جو آپ نے سراک کیے ہیں ان پر نٹ بول لگیں گے نٹ بول مختلف جگہ ہو گیا یعنی اتارنے سے پہلے تو پھر آپ نے جب وہ سوک جائے نٹ بول لگا لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے نٹ بول کھول کے اسے لیدہ کر دیے وہ سانی سے دو پیس لیدہ لیدہ ہو جائیں گے اور اگلا مرحلہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ نے وہ تو یہ ہو گیا مادن یعنی کہ جو چیز ہے سیم بنے گی یہ مادن اور اس کے اوپر سے ہم نے مولڈ بنا لی یعنی ڈائی بنا لی اور نیکس مرحلہ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ مولڈ تیار ہوئی ہے نٹ بولٹ آپ نے دوبارہ اس مولڈ کے لگا دی اچھی طرح اور ہم نے اس کے اندر جو ہے نا کیمیکل ریزن لگا رہا ہے لگ گیا اچھی طرح میٹ بھی ریزن بھی ہر چیز لگ گئے اس کو رکھ دیں سوکنے کے لیے جتنا اچھی طرح سوک جائے ٹھیک ہے یعنی ڈرائی ہونے کے لیے رکھ لیں کہ بل کو ڈرائی ہونا چاہیے جب ڈرائی ہو جائے گا تو آپ کا بل کو یہ پورا ہیلمنٹ نکلے گا اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ پیس میں ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا وہ نٹ بولٹ کھول لیں آپ نے مولڈ کو اتارنا ہے تو آپ کی یہ چیز تیار ہو جائے گی جو میں نے لرننگ ایڈمی شروع کی ہے نا وارس ایپ پہ تو یہی مقصد ہے کچھ چیزیں بتانے کی وہاں کچھ بتاتے ہیں تو لہٰذا آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں سوشمڈ کے کریں کیونکہ حالات بہت سخت ہیں تو کمانے کے لیے کرنا نقصان کے لیے نہیں تو یہ تھی آج مولڈ کی پہلی انفرمیشن جو میں نے آپ کو دے دی ہے مجھے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئی ہوگی تو آپ مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو تک نیکس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ دور کا پراسس بتاؤں گا تو انشاءاللہ دور بنانا بھی دور کی مولڈ مادل ہر چیز وہ آپ کو میں دکھاؤں گا تو آپ مجھے اجازت دیں اپنے دوست میں محمد فرو قیلن کو اللہ حافظ